ہیلو یوٹو میں جونسن آپ کی قدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائگنٹ فیمیر ایبٹ 30 دن کے بعد بھی بیوی بنیس کیوں نہیں دیتی ہے آج میں آپ کو پانچ وجہ یعنی کہ پانچ مسئلے بتانے والا ہوں جن مسئلوں کی وجہ سے پرائگنٹ فیمیر ایبٹ 30 دن کے بعد بھی بیوی بنیس نہیں دیتی ہے تو آج کی ویڈیو کو شروع سے دے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور میں ان مسئلوں کے ساتھ آپ کو ان کا حل بھی بتاتا جاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو پہلی وجہ یعنی کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میل اور فیمیر ایبٹ نے صحیح طریقے سے میٹنگ نہیں کی ہے جس کی وجہ سے فیمیر ایبٹ نے 30 دن کے بعد بھی بیوی بنیس نہیں دی ہے اب میل اور فیمیر ایبٹ نے صحیح طریقے سے میٹنگ نہیں کی ہے اس کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو دو خاص وجہیں بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے میل ایبٹ اور فیمیر ایبٹ صحیح طریقے سے میٹنگ نہیں کر پاتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میل ایبٹ یا فیمیر ایبٹ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کمزور ہے جس کی وجہ سے میٹنگ صحیح نہیں ہو پائی ہے دوسری وجہ تو یہ ہے کہ میل یا فیمیر ایبٹ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بوڑا ہے یعنی کہ زیادہ ایج کا ہے جس کی وجہ سے میٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہے ان دونوں خاص وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے فیمے ریبٹ نے بیوی بنیس تیس دن کے بعد بھی نہیں دیئے ہیں اور فیمے ریبٹ پرائگنٹ بھی نہیں ہے تو اس مسئلے کا یہ ہے کہ آپ نے ریبٹ کو اچھی خوراک دینی ہے اگر آپ ریبٹ کو اچھی خوراک دیں گے اور ریبٹ کی اچھی کیار کریں گے تو چاہے ریبٹ جتنی بڑی ایج کے بھی ہوں وہ اچھی ہی بریڈ کریں گے اور صحت مند بیوی بنیس دیں گے دوسری وجہ یعنی کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پرائگنٹ فیمے ریبٹ کی ڈلیوری کی سہی ڈیٹ نہیں پتا ہے ایسا مسئلہ ریبٹ کے ساتھ تب ہوتا ہے جب آپ نے ریبٹ کو کلونی سسٹم میں رکھا ہوتا ہے جب ریبٹ کلونی سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ چاہے جتنی بھی کوشش کا لیں تو آپ کو پرائگنٹ فیمے ریبٹ کی ڈلیوری کی سہی ڈیٹ پتا نہیں چلے گی اگر آپ پریگنٹ فی میں ریبٹ کی ڈیلیوری کی ڈیٹ نوٹ کر بھی لیتے ہیں تو پریگنٹ فی میں ریبٹ کیا تو اس ڈیٹ سے کافی دیر پہلے بیوی بنی دے لے گی یا پھر اس ڈیٹ کے کافی دیر بعد بیوی بنی دے گی تو اس مسئلہ کا یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ریبٹ بریڈنگ کر رہے ہیں آپ ان کو کیس سسٹم میں رکھیں اس سے ریبٹس کو کافی زیادہ فیدہ ہوگا مسائل کے طور پر آپ جس ریبٹ کی میٹنگ کروانا چاہیں گے وہ ہی ریبٹ میٹنگ کرے گا اور جس ریبٹ کی ڈیلیوری کے ڈیٹ آپ نوٹس کریں گے وہ ریبٹ اسی ڈیٹ کو بیوی بنیز دے گی تیسری وجہ یعنی کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پریگنٹ فی میں ریبٹ تیس دن کے بعد بھی بیوی بنیز نہیں دے رہی ہے کہ پریگنٹ فی میں ریبٹ کا کہہ جس جگہ پر ہے وہاں پر وہ کسی چیز سے ڈر رہی ہے یا تو پریگنٹ فی میں ریبٹ کسی بلی سے ڈر رہی ہے یا پھر کسی دوسرے جانور سے ڈر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور بیوی بنیز کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس مسئلہ یہ ہے کہ آپ پریگنٹ فی میں ریبٹ کا کہج ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر وہ کسی جانور سے یا کسی دوسری چیز سے نہ ڈریں اور حرام سے اپنے بیوی بنیز دے سکے چوتھی وجہ یہ ہے کہ پریگنٹ فی میں ریبٹ 30 دن کے بعد بھی بیوی بنیز نہیں دے رہی ہے کہ آپ نے پریگنٹ فی میں ریبٹ کا کیج چینج کر دیا ہے وہ بھی اس کی ڈلیوری والے دن یا پھر اس کی ڈلیوری سے ایک دن پہلے جس کیج میں آپ چاہتے تھے کہ آپ کی پریگنٹ فی میں ریبٹ بیوی بنیز دے لیکن پریگنٹ فی میں ریبٹ وہاں پر دو وجہ سے بیوی بنیز نہیں دے رہی ہے پہلی یہ کہ اس کیج میں سے کسی دوسرے ریبٹ کی سمیل آ رہی ہے اور دوسری یہ کہ اس کیج میں پریگنٹ فیمی ریبٹ خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی ہے اس مسئلہ کا ہر یہ ہے کہ آپ جس کیج میں چاہتے ہیں کہ آپ کی پریگنٹ فیمی ریبٹ بیوی بنیزدے آپ نے اس کیج کو دو دن تک ایک دم کھالی رکھنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کیج میں کسی بھی دوسرے ریبٹ کو نہیں رکھنا ہے اس سے اس کیج میں سے کسی بھی ریبٹ کی سمیل ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پریگنر فیمی ریبٹ کو اس کی ڈیلیوری سے ایک ہفتہ پہلے اس کیج میں منتقل کر دینا ہے تاکہ پریگنر فیمی ریبٹ اس کیج میں اجسٹ کر پائے اس سے جو اس ہے فیمی ریبٹ اس کیج میں اجسٹ بھی کر لے گی اور اپنے بیوی بنیز بھی آرام سے دے دے گی پانچویں وجہ یہ ہے کہ پریگنر فیمی ریبٹ مٹی میں یا پھر کسی اوپن ایر جگہ پر بیوی بنیز دینا چاہتی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریگنر فیمی ریبٹ کسی محفوظ کیج میں اپنے بیوی بنیز دے اسی لیے آپ نے اپنی پریگنر فیمی ریبٹ کو کسی کیج میں منتقل کر دیا ہے اسی لیے پریگنر فیمی ریبٹ کیج میں بیوی بنیز نہیں دے رہی ہے اور زدی ہو گئی ہے اور زدی پریگنر فیمی ریبٹ اپنی ڈیلیوری سے سات سے آر دن اوپر لے جا سکتی ہے اور اسی لئے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور بیوی ونیس کی بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ نے فیمی ریبٹ کو زیادہ سے زیادہ برسیم دینی ہے اب ہمارے شہر میں تو اسے برسیم ہی کہا جاتا ہے دوسری زبانوں میں دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا ہے اگر آپ کو اس کا کوئی اور نام پتا ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سکرین پر اس کی تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں جسے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو سے برسیم ہے یہ آپ نے اپنی زدی پریگنر فیمی ریبٹ کو دینی ہے اور زدی پریگنر فیمی ریبٹ جتنا زیادہ برسیم کھائے گی وہ اتنی ہی جلدی بیوی بنیس دے دے گی اور یہ فارمولا 100% کام کرتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تیس دن کے بعد بھی اگر پریگنر فیمی ریبٹ بیوی بنیس نہ دے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے فیمی ریبٹ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور میں نے آپ کو ان مسئلوں کا حل بھی بتا دیا ہے تائی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جس کو بھی اس ویڈیو کی ضرورت ہو اس تک بروقت پہنچ جائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولئے گا جب بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میری کافی انسلاف زائی ہوتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بولئے گا مجھے پتہ چینل کو سبسکرائب کرنا